یا اللہ اس مٹی کا کیا کرو اللہ نے کہا اس کا کتہ بنا دو کیا بنا دو کتے کا اندر میں تین خسلت ہے تین خسلت ہے کتہ انسان سے مانوس رہتا ہے انسان کی اردگرد رہتا ہے انسان کے اگل بگل میں رہتا ہے کیوں رہتا ہے اس لئے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کتے کا اندر کتہ کارتا بھی ہے کیوں کارتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ تھوک شیطان کا ہے اور کتہ رات کو سوتا نہیں ہے کیوں نہیں سوتا ہے اس لئے کہ جو مٹی میں ہاتھ لگا تھا وہ حضرت جبرائیل امین کا ہاتھ لگا تھا اللہ کے فرشتے راتوں کو سوتے نہیں سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ ایک آدمی کو نوکر پر غصہ آیا نوکر پر غصہ آیا برداؤ برداث نہ کر سکا ایک تمہچہ مار دیا نوکر بھی نوجوان تھا غصہ آیا لیکن نوکر تو مالک کو مار نہیں سکتا ہے بگل میں گھر تھا بی 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 بیٹھی گی روٹی بنا ہوئی گی جے کہ ایک تمہچہ کھیچی مار کے بی 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 حق کا باکہ رہے گی ہمراہ آمنا فوتکی باپ پر نہ مار گا نام کی بھی بہت کمیاں ہے اب کس موضوع پر میں تقریر کروں یہ گھنٹا ٹائم فوتکی نام چھے گی نہیں بھرداؤ یہ فوتکی تو کچھ نہیں ہی حسو بیچنی اب بتائیے جس بچی کے نام بیچنی ہوگا وہ پوری زندگی بیچن نہیں بچا نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار پرمایا ہے کہ نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے جس کا نام جیسا ہوگا اس کا کام جیسا ہوگا اس لئے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو یہ نبی کی حدیث ہے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو تم نہیں جانتے مفتی صاحب سے پوچھو علماء سے پوچھو حافظ صاحب سے پوچھو قاری صاحب سے پوچھو امام صاحب سے پوچھو نہیں جانتے دماشتر صاحب سے پوچھو لیکن اکر بکر نام مد رکھی ایک نوجوان خدمت کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ چودہ پندرہ سال کا نوجوان ہے بچہ ہے تو میں نے بجائی بیٹا تو نام کی رہے بلے نے نے بولو بلو کیا نام بلے شرم لگی لائج لگی بل 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 نام کی بیٹا نام بتا مجھے لائج رہی بلے ہمارے نام چاہے پھٹکان بلے پھٹکان ہی نام کی رکھل گر بلے ہمارے دادو رکھل گی کہ تو دادو نام کی رہے بلے مردادو نام رہے لٹکان بلے ٹھیک ہے وہ لٹکتے رہتی تھی پھٹکتے رہے امام علمیہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو اچھے نام رکھو نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ نام کی حوالے سے کیا واقعی آپ کو سنا رہا تھا آدم علیہ السلام وہ مالی کو غصہ آیا مالی کو غصہ آیا نوکر پر نوکر کو تمہچہ مارا نوکر کو بھی غصہ آیا گھر آیا بیوی بیٹھی روٹی بنا رہی تھی یہ تمہچہ آ کر بیوی کو مارا بیوی بھی حقا بکا رہ گئی میری کوئی غلطی نہیں کوئی خطہ نہیں میرا شہر مجھے کیوں مارا تو وہ بیچاری بھی روٹی بنانا ہٹا دی چھوڑ دی اور اس کا دس سال کا بیٹا بیٹا بات ہے یہ تمہچہ آ کر جی بیٹا مارکے ہو بیٹا بھی حقا بکا بچہ کو غصہ آیا تو بچہ انگر میں نا ایک نام ہے لاتھی جی لے پکڑ کے گوشہ سے دروازہ آم نکلی کتا بٹھ لوگی پانچ جنٹہ کتا مارکی کتے کو بھی غصہ آیا وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفیس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑے ہو کر پھون سے بات کر رہا تھا یا کتا جا کر اسی کو کہا بھلا کرو تو بھلا پاؤں گے برا کرو تو برا ملے ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجہ ہاتھ سے پاؤں گے دوجہ ہاتھ سے پاؤں گے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤں گے کرو عبادت تم اس رب کی برنا کل پچھتا آگے برنا کل پچھتا آگے یہ دنیا آنی جانی ہے ایک دن سب مٹ جائے گا تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے کیڑا مکوڑا کھائے گا کیڑا مکوڑا کھائے گا چھل پور دھی نہ کرو کسی سے ٹانٹے میں فس جاؤ گے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤ گے کیا لے کر کے جاؤ گے اچھا لگ لو تو سبحان اللہ کیا بولتی ہم میں مسجد کا جلسہ ہے خانے کا با حضرت آدم علیہ السلام اور خربان جائیے اللہ نے منع کیا تھا آدم جنت میں رہو یہ نہر دودھ کا نہر ہے یہ شہد کی نہریں ہیں یہ باغ و بہار ہے یہ جنت کے باغ ہیں یہ جنت کے پھل ہیں جو من چاہے کھاؤ لیکن آدم اے میرے آدم سنو وہ جو پیڑ دیکھ رہے ہو کہا کہ یا اللہ دیکھ رہا ہوں کہ آدم سنو اس پیڑ کے قریب مت جانا اس کا دانا مت کھانا اس کا پھل مت کھانا یہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے اللہ نے منع کر دیا تھا لیکن شیطان شیطان انہ شیطان لیل انسان عدو مبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا شیطان بڑا بیچین ہو گیا کہ آدم کو جنت سے کیسے نگاہ رہی اب وہ دلوں کے اندرے میں حضرت آدم علیہ السلام اب اس پیڑ کے پاس پہنچے حضرت اممہ ہوا بھی پہنچی عجقر وہ دانا کھائے وہ دانا کھا لیا بھول سے کھا لیا اب وہ دانا کا کھانا تھا جسم سے کپڑا جنتی لباس اتر گیا مرد کے کفن میں کئے کپڑے ہیں مرد کے کفن میں کتنے کپڑے بولو عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے تین پتوں سے اپنی عزت کو ڈھا پا کئے کپڑے لیے کئے پتے لیے بولیے تین پتے اممہ ہوا اللہ حلبر کبیرہ پانچ پتے لیے قربان جائیے اللہ کا حکم وہ میرے آدم تُنہیں میری منا فرمانی کی ہم نے منع کیا تھا لیکن تُم نہیں مانے چلے گئے ایسا کرو جنت سے زمین پہ چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اممہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور قربان جائیے جب زمین پر آئے قربان جائیے کئی سو سال تک روتے ہیں اللہ نے توبہ خبول فرمائی تو اللہ نے حکم دیا میرا آدم زمین پر میرا گھر بناو زمین پر میرا گھر بناو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ واقعے کو میں یہی رہنے دیتا ہوں انشاءاللہ میں اس کو پورا کرنے کو کوشش کروں گا اللہ کے نبی بیٹھے ہیں یہ تمام صحابہ جمعہ ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے سب سے اچھی جگہ کونسی ماشاءاللہ اے بابو لاتھی لگے کریں جا بیٹھانی ہو بہت ڈر لگی لاتھی لیا ایک آدمی ایسے لاتھی لے کے گھوم رہا تھا اب اس کی لاتھی کو دیکھ کر کے ایک ایک آدم اٹھ کے جا رہا تھا تو ہم بولے کہ بابو لاتھی لیکنے گھومی جا بیٹھانی ہو بولینے نیتے تقریر کرنا ہم اگرہ دھو رہی جی جی ترکل کا تاز بولن کام سے اللہ کے نبی کی بارگاہ وہ نوجوان کھڑے ہو کر ارزا کیا یا رسول اللہ میرے ماں باں باں پر قربان دنیا کے اندر میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے سب سے اچھی جگہ کونسی ہے اللہ کے نبی خاموش ہے حضرت جبریل امین تشریف لائے سبحان اللہ بولے دماغ دانا حضرت جبریل امین تشریف لائے اللہ کے نبی انہیں پوچھا کہ جبریل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہا کہ اللہ سے معلوم تو کرو حضرت جبریل امین تشریف لائے گئے کہا کہ یا اللہ آپ کے محبوب کا سوال ہے کہ دنیا کے اندر میں سب سے اچھی جگہ کونسی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہتو دنیا میں سب سے اچھی جگہ خوبصورت جگہ مزیدیں سب سے اچھی جگہ مزیدیں ہیں سب سے بری جگہ بازار ہے قربان جاؤ اور جو مزیدوں کو آباد کرتا ہے جو مزیدوں کو آنا جانا جس کا رہتا ہے جو وضو بانا کر مزید کے اندر مداخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر مناؤ جنتی پتھر بھی آئے وہ پتھر اب بھی موجود ہے جنت سے جو پتھر آیا تھا وہ پتھر اب بھی موجود ہے جس کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کتنے لوگ دیکھیں گے سب دیکھیں گے وہ پتھر ہے وہ پتھر اب بھی موجود ہے اللہ نے اگر پیشہ دیا ہے اللہ نے اگر دولت دیا ہے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو خرچ کرنا ہوگا ابھی تو چار لاکھ روپے کم سے کم خرچا کرنا ہوگا جب بخیر جیو بلتی میں نے نہیں دیکھو میں چار لاکھ یہاں جی جس کے اوپر میں حج فرض ہے حج کرنے جائیں گے پتھر اب بھی موجود ہے اس پتھر کا نام ہے حجرِ اسود اس پتھر کا نام ہے خانِ کعبہ میں وہ پتھر نصب ہے وہ پتھر کو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانِ کعبہ کا تواف کرتے ہیں اس پتھر کو چومتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی نے چونا تھا قربان جائیے اس پتھر کو بوسا دینا چونا نبی کی سنت ہے اس پتھر کا نام حجرِ اسود ہے کیا نام اب بولیہ جو اب آئیے اللہ اکبر قبیرہ طوفان نو آیا ایسا طوفان آیا تھا کہ پانی نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی ایسا پانی پوری دنیا ختم ہو گئی خانے کعبہ کی دیوار گر گئی نو علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نو علیہ السلام کو واقعہ سنے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو میں سنا دوں سنا دیں انشاءاللہ سارے نو سو سال قوم کو دعوت دیئے تبلیق یہ سارے نو سو سال کتنے سال بھائی سارے نو سو سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے جانتے ہیں اسی لوگ یا بیراسی لوگ اسی لوگ یا بیراسی لوگ وہ قوم اللہ اللہ کبیرہ کتنی ڈھیٹ قوم تھی کتنی کا قطعہ کہ وہ ظالم قوم تھی باتوں کو ماننے والی قوم نہیں تھی اللہ کو پہچاننے والی قوم نہیں تھی اللہ کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں حضرت نو علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے اللہ کی طرف بولاتے لوگ اس کو گانیاں دیتے لوگ گلے میں گمتھا لگا کر گھسے گھسے کر حضرت مو علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے لیکن پھر بھی حضرت مو علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن جب ساڑھے نو سو سال ہو گیا ایک دن دعا کیے کہ اللہ اب ہم سے چلا نہیں جاتا ان پاؤں میں اب طاقت نہیں رہی کہ میں بہار پہ چڑ سکوں اے اللہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے تو ہی کوئی فیصلہ کر دے تو اللہ نے کہا کہ ایسا کرو گھبراؤ نہیں اب یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے ہم اس کے اوپر میں عذاب نازل کریں گے اب اس کو سبق سکھانا تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو تم یہ کشتی بناو کیا بناو بولو ایک کشتی بناو اب تمہارے جتنے ماننے والے ہیں ان کو لے کے کشتی میں سوار ہو جانا جو تمہارا ماننے والا سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا اور جو بچ باقی سب کو ہم حلال کر دے نو علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئے قرآن پڑھو سورے نو پڑھو ترجمہ کرو یہ قصہ مل جائے گا قرآن میں نو علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئے تو لوگ پوچھنے لگا ہے نو کیا کر رہے ہو وہ لگ کشتی بنا رہے ہو وہ لگا نے بنا یہ کشتی ہو وہ اللہ کا عذاب ہے تھی تو لوگوں نے کہا کون اللہ نوز باللہ میں جائے گا کیسا عذاب آئے گا پینے کو پانی نہیں مللا یہ کشتی تم کہاں چلا ہو نو علیہ السلام کئی مہنوں کے مہنت کے بعد کشتی بہت بڑی کشتی بنا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ کشتی تو بن گئی مجھے اچھا تو کشتی دے سیدھا کری لوگوں نے کیا کام کیا کشتی میں حگنا شروع کر دیا لوگ میدان نے اللہ ہے مجھے بٹھی جی دیکھتے دیکھتے اللہ حضور کبیرہ ایک ہفتہ دس دن کے اندر پوری کشتی کو پخانا سے بھر دی نو علیہ السلام کی نظر پڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اے مولا یہ تیری قوم ہے یہ تیری قوم ہے تو اللہ نے کہا کہ اے مرے نو آنسو کو پوچھو اپنے آنسو کو پوچھو اے نو میں سب دیکھ رہا ہوں اے نو یہ پخانا کر کے کشتی کو بھر دیا ہے اگر انہی کے ہاتھوں ان پخانے کو میں ساپ نہ کروا دوں تو خدا میرا نام نہیں ہے میری طاقت تو دیکھو میرے پاور تو دیکھو میری قوت تو دیکھو تم چنتہ مت کرو یہ پخانا کیا ہے انہی کے ہاتھ سے ساپ کریں گا ساپ کروائیں گا اللہ نے اس قوم کے اندر میں ایک بیماری پیدا کر دی جس بیماری کا نام تھا خجلی کون بیماری بولا خجلی خجلام اچھا لگی لیکن بعد ہم پتا چلی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نوجوان بودھا بچہ عورت مر سب جس کو دیکھو خجلہ رہا نہ کھینے چین نہ بیٹھنے چین نہ چلنے چین نہ سونے چین جس کو دیکھو خجلہ رہا کافی خجلہ رہا سب بھی چین دوائی کوئی نہیں دوائی ارے بھائی بولو دوائی دوائی نہیں ہے لوگ پریشان ہیں اور خجلہ دیکھیں اللہ کے طرف سے عذاب تھا نا یہ چھوٹی موٹی خجلہ ہاتھ نہیں تھی لوگ اتنا زور سے خجلاتا تھا کہ جب تک خجلاتے رہتا تو اس کو سکون ملتا تھا جیسے ہاتھ روک دیتا تھا پھر بیچن ہو جاتا تھا ایک بوڑھے میاں بوڑھے میاں کو لیٹرنگ پخانہ لگا وہ لوٹا لیا وہ بھاگ رہا تھا میدان کے طرف تو کشتیم تو جھوڑا چھلے لیں وہ تو پہلے پھول کا لگے بولی آپ کیجو وہ بہت تیزا لگے لیے وہ کشتی کے کنارے میں بیٹھ گیا کشتی کے کنارے میں بیٹھ کے پخانہ وہ خجلہ ہر جو جور کیا نا اس پیٹرز جو جھوڑا لگے بیلنس سے گر بڑھا گری اب وہ ہم گری پر لیے اب جہاں جہاں وہ پخانہ لگا خجلی ختم جہاں جہاں وہ پخانہ لگا خجلی ختم یہ کندبا جی یہاں بہت خجلہ تو اس کو یقین نہیں ہوا تو پخانہ اٹھا یہاں خجلہ رہا تھا وہ پخانہ اٹھا یہاں لگل کے خجلی ختم اللہ کی قدرت دیکھئے کہ پخانہ لگاتے ہی خجلی ختم ہو جاتی تھی بس اٹھل کے دونوں ہاتھ ہم رگر کے پورے ماتھو اٹھو موہوں ہمہ لگا کے پھرشت بہت یہ تو بہت اچھا تھا بھائی جی اللہ حس نکل لے آپ محلہ والا سنکھ بولے لکے بھائی یاد دورا بھائی کی بھلیا بھائی دورا خجلی دوائی ملے لی لوگ تو پریشانت ہے یہ تھا سب دورا화 پلے کاملی کاملی جلدی بولا آتے ہیں کہ وہ بیچارار کشتی کو دھو دھو کے پیتا بھی تھا لگاتا بھی تھا کیا حابرائش پیسر دواز ہے کشتی صاحب اب یہ واقعہ کو لاست میں بتانے کی میں کوشش کروں گا اے نوجوان اور صحاب پربان جاؤ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خان کعبہ کی تعمیر کروائی ہجرت کا حکم ہو گیا اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہو گیا میرے محبوب مکہ چھوڑو مدینہ چلو اللہ کے نبی تشریف لے گئے مدینہ چلو کئی دن ہو گئے اداس ہیں تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کوئی علم ہے غمگین ہیں اداس ہیں کوئی بات ہے اللہ کے نبی انشاءت فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں کئی دن ہو گئے مدینہ میں کاش اس مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہوتا جس اللہ کے گھر میں ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک زمین خالی تھی ایک زمین خالی تھی ایک زمین خالی تھی اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا پتا کرو یہ زمین کس کی ہے پتا کیا گیا دو یتیم بچوں کی زمین ہے جس کا باپ نہیں ہے باپ کا انتقاد ہو گیا ہے چچا ہے بولا جاؤ چچا کو بھی بولا ان دونوں بچوں کو بھی بولا دونوں بچے بھی آئیں چچا گیا ہے سلام کیا بیٹھا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سارے لوگ بولیے کہ وہ یہ زمین تمہاری ہے کہا گیا رسول اللہ میری ہے کہا گیا بیچو گے کہا گیا بیچیں گے کہ آپ کیا کریں گے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم یہ زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے ہم یہ زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے وہ شخص سے کہنے لگا یا رسول اللہ جب آپ یہ زمین پر اللہ کا گھر بنائیے گا تو پھر ہم سونے چاندی کا کیا کریں گے روپے پیسے کا کیا کروں گا میں نوٹوں کی گڑی لے کر کیا کروں گا آپ کے قدموں میں یہ زمین کا ٹکڑا زمین کا یہ حصہ میں نیچاور کرتا ہوں آپ اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیے ہمیں تو اس کا بدلہ ہم اپنے اللہ سے لے لیں ہمیں تو اس کا بدلہ میرا اللہ دے گا اور قروان جائیے لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرما نہیں ایسے نہیں لیں گے کچھ قیمت لینی ہوگی ایک قیمت تیئی کی گئی وہ زمین والا تیار ہو گیا تو مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا کہا کہ یا رسول اللہ مسجد نبی کی زمین کی جو قیمت تیئی ہوئی ہے اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا سبحان اللہ بولدہ ماشاءاللہ اس زمین کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا اور قروان جاؤ وہ کون خوش نصیر صحابی رسول تھے وہ کون خوش نصیر صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبی کی زمین کی قیمت ادا کری تھی میں اس کا نام بتانے کی کوشی کروں گا تو انشاءاللہ جنت میں محل کون کون بنائیں گے اس کے لئے میں دس دعا کروں گا کتنی دعا کروں گا بولو تو اور دعا کی قبولیت کی پانچ بجے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں جو دعا ہوگی قبول ہوگی انشاءاللہ اس کے لئے میں دس دعا کروں گا الحمدللہ ذرا ہاتھ اٹھائیے جنت میں محل کون کون بنائیں گے میں اس کے لئے میں دعا کروں جنت میں محل کون کون بنائیں گے آج سنیئے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کس کی حدیث ہے بولو صحیح بخاری شریف صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے راوی کون ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور کون عثمان جو داماد مصطفیٰ ہے اللہ کے نبی کی داماد جس کو ذنورین کا خطاب ملا جس کے نکام اللہ کے نبی نے دو بیٹیوں کو دیا ایک بیٹی انتقال کر گئی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی سے وہ انتقال کر گئی تو اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی سے بھی شادی کروا دیا تو کیا بیٹی کو دیا تو ذنورین کا خطاب ملا قربان جائے وہ عثمان غنی جو اتنا بڑا سخی تھا جب مسلمان مدینہ پہنچا پینے کو پانی نہیں تھا حضرت عثمان غنی بھی گئے تھے مکہ سے مدینہ گئے تھے لیکن کچھ پیسہ تھا پاس پیسہ تھا کچھ ہزار درہم تھے دیکھا مسلمانوں کو پریشان پینے کو پانی نہیں ملا یہودی کا کنواں ہے وہ بھاری قیمت میں پیسہ لیتا تب پانی دیتا ہے پینے کو مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے رہتے ہوئے میرا بھائی پیاسا رہے گا میرے رہتے ہوئے میرا محلہ والا پریشان رہے گا عثمان کو ایسی دولت نہیں چاہیے اس یہودی کے پاس گیا بولا یہ کنواں بیچاؤ گے تاکہ خرید نہیں پاؤ گے بولا کیسے نہیں خرید پائیں کتنی دولت چاہیے بولو اور قربان جائیے انہوں نے مو مانگی قیمت مانگی وہ اس یہودی نے کیسی قیمت مانگیں گے دے ہی نہیں پائے گا لیکن اسے پتا نہیں تھا یہ حضرت عثمان غنی ہے قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنواں کو خرید کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و نجھاور کیا کہ یا رسول اللہ یہ قنواں آپ کے حوالے ہے اور تمام مسلمان خوش ہو گئے سب کو میٹھا پانی پینے ملنے لگا اس لئے موزد سامین اکرام یہی عثمان غنی راوی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بناللہو لہو بیتن فیل جنہ کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت مادشان مہد بنائے گا یہ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے آج زمین کا مالک آپ ہیں سونے کا مالک آج آپ ہیں چاندی کا مالک آپ آج ہیں آج گاڑی کا مالک آپ ہیں لیکن سریئے کیا پتا کل کو ہم مالک رہے یا نہ رہے آؤ آؤ رہتی زندگی اپنا گھر وہاں بنا لو اپنا مال جندر کو بنا لو نہ جانے میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لئے کچھ کرے گا کچھ کرے گا میرے بیوی میرے لئے کچھ کرے گی میرا بھائی میرے لئے کچھ کرے گا آج رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں اپنے کچھ پیسوں کو مالوں کو جمع کر دو اور جنت میں اپنے لئے محل بنا لو مجھے پہلا آدمی مجھے تین آدمی چاہیے کتنے آدمی چاہیے تین آدمی ما شاء اللہ تین آدمی چاہیے ہے کوئی پہلا نوجوان انشاءاللہ اور انہوں نے ہمیں دشت دعا کرو کو تو دعا کرو الحمدللہ بولیے تو بھائی بھائی پچیس ہزار روپے دینے والا یہ مسجد عمر کے لیے من بنا لیلہ مسجدن بنا اللہ علیہ وسلم اس طرح ویڈیوز آپ کو بلتا رہے ہیں لائک پر سسکر آپ جانور کر لینا اور اس ویڈیوز کا اکمہ دوستوں میں شر جانور کرنا ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ